جی تو ہم نے اپنے فارم سے جو ہے وہ ساری بینسیں جو ہے وہ سیل کر دی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں ویڈیو لگا دوں گا ہمارے پاس اس سائیڈ پر جو ہے وہ ساری بینسیں تھی یہ سائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر پریگنٹ اینیمل کھڑے ہیں کاؤز اس سائیڈ پر جو ہے وہ ساری بینسیں تھی وہ ہم نے ساری کی ساری جو ہے نا وہ سیل کر دی ہیں تو آخر ہم نے یہ فیصلہ کیوں لیا کس مجبوری میں یہ فیصلہ لیا کیا ہمیں جو ہے وہ بینسیں پرافٹ نہیں دے رہی تھی تو ساری کلکولیشن جو ہے وہ ہم نے نوٹ کی اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں جو ہے وہ بینسیں سیل کر دینی چاہیے ان میں پرافٹ نہیں ہے تو پرافٹ ہمیں یہ گائے دے رہی تھی وہ پرافٹ بھی جو ہے وہ ہمارے جو بینسیں تھیں وہ کھائی جا رہی تھی تو پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم نے فیصلہ لیا کہ ان بینسوں کو جو ہے وہ سیل کردینا ہی بہتر ہے ہمارے لئے تو اب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کونسی ایسی وجہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ساری بینسوں کو جو ہے وہ سیل کردیتے ہیں ستہ نہیں آپ میری بات سے اختلاف کریں گے یا نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جو بینس ہے وہ اون این ایوریج دس لیٹر دودھ دیتی ہے ٹھیک ہے نا اب دس بارہ لیٹر دودھ میں سے جو ہے وہ چار لیٹر دودھ تو اس کا بچہ پی جاتا ہے ٹھیک ہے پیشے رہا جاتا ہے جی آپ کے پاس چھے کلو دودھ اب یار آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ کیا چھے لیٹر دودھ سے وہ اپنا فیڈنگ کا خرچہ پورا کر سکے گی وہ الیکٹر سٹی کوسٹ کو پورا کر پائے گی ٹھیک ہے اور فارم پہ جو ادر اکسپینڈیچور ہیں جو ادر اکھرا جاتا ہے کیا وہ پورا کر پائے گی تو کبھی بھی نہیں ہے لیبر کا خرچہ کبھی بھی نہیں وہ اس طرح کے اکھرا جات کو کبھی بھی جو ہے وہ پورا نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے اب ایک بندہ جس نے فارم بنایا ہے اس نے جنروں کو سائلیچ ڈالنا ہے ٹھیک ہے لیبر رکھنی ہے لیبر کو بھی جو ہے وہ چارجرز دینے ہیں الیکٹر سٹی چارجرز ہیں ٹھیک ہے تو وہ بندہ کبھی بھی جو ہے وہ بینسوں سے پرافٹ نہیں لے سکتا بینسوں سے پرافٹ کون سا بندہ لے سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہے لیکن وہ کچھ خاص طبقے کے لیے ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ بینسوں سے پرافر لے سکتا ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں اکثر جن لوگوں نے بینسیں رکھی ہوئی ہیں دو دو چار چار وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے لیبر نہیں رکھی ہوئی ٹھیک ہے نا وہ ماشاءاللہ خود مہنتی لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ خود جو ہے وہ بینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں کاٹ کے لاتے ہیں اپنا کھتوں سے ٹھیک ہے خود چارہ ڈالتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ الیکٹری سٹی کوسٹ بھی نہیں ہے ان کی اتنی زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد فیوڈنگ کوسٹ بھی نارمل سی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ سائلج نہیں ڈالتے صرف جو ہے وہس cuộc چارہ ڈالتے ہیں وہ بھی انaltی زمین ہوتی ہے یا ٹھیک ہے پہ لی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے فیڈنگ اکھراجات بھی کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹسٹی اکھراجات بھی کم ہوتے ہیں اس کے برعکس وہ بندہ جس نے جو ہے وہ بیٹھ کے فارم چلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے زاری سی بات ہے فیڈنگ کوسٹ بھی اس کی جو ہے وہ ڈبل ہوگی اس بندے سے دوسرے بندے سے ڈبل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک سٹی کوسٹ بھی ہوگی لیبر چارجز بھی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میڈیکل جو فیس ہوتی ہے میڈیکل جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے زاری سی بات ہے تو پھر وہ چھ سات لیٹر سے جو ہے نا وہ یہ اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں کر پائے گا اس بات کا آپ کو بھی اندازہ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ چھ سات سے جو ہے نا لیٹر سے وہ ان کے اخراجات جو ہے نا وہ پورے نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو اٹلیس جو ہے وہ جہاں تو فارم بند کرنا پڑتا ہے جب بینسوں کو جو ہے وہ سیل کرنا پڑتا ہے اور دوسری بڑی وجہ کہ دودھ کی جو قیمت ہے اب دیکھیں جو اس وقت تک گائے ہیں اس کے دودھ کی جو قیمت ہے وہ تقریبا 150 رپیز پر لیٹر ہے 1500 رپیر پر لیٹر ہے کچھ علاقوں میں 140 ہوگی کچھ میں 130 بھی ہوگی یہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بینس کا دودھ ہے اس کی قیمت تو ڈبل ہونی چاہیے 300 رپیر لیٹر لیکن بینس کے دودھ کی قیمت جو ہے وہ اس وقت کچھ علاقوں میں 200 رپیر ہوگی کچھ میں 170 ہے کچھ میں 180 ہے میرے خیال میں 200 سے اوپر بہت کام ہوگے جن کی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس ریٹ پر جو ہے نا دودھ سیل کر کے بینسوں سے بچت لینی پرافٹ لینا وہ ناممکم سی بات ہے ٹھیک ہے نا اب ہم ہمارا دودھ جو ہے وہ بینسوں کا وہ سیل ہو رہا تھا 170 170 پہ سیل ہو رہا تھا اون این ایوریج ہماری جو بینسی وہ دودھ دے رہی تھی جی 6 سے 7 کلو دودھ جو ہے وہ ہم اس کے نیچے سے نکالتے تھے بچے کو پلا کے ٹھیک ہو گیا ذہر اسی بات ہے بچے کو بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ پرافٹ کیا ہم دور دور تک جو ہے نا وہ کہلیں کہ آپ برابری والا کام بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے نا کہ برابروں میں بھی ہم نہیں جا رہے تھے اس لیے ہم نے جو ہے پھر فیصلہ لیا کہ یار جو بھی ہو جائے یہ بینسیں نہیں ہم اب ہم نے رکھتی ٹھیک ہے نا ہم نے ان کو سیل کر لیا اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو بینس ہوتی ہے نا وہ اس کی جو کٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ چار سال بعد جا کے تیار ہوتی ہے وہ چار سال بعد ملکنگ بھی آتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو آپ گائے دیکھ رہے ہیں نا ان کی جو بچڑی ہوتی ہے یہ تقریباً دو سال بعد جو ہے نا وہ دودھ پہ آ جاتی ہے اگر آپ نے اچھی فیڈن کی ہو تو ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈبل فرق ہے ٹھیک ہو گیا ان کی گروت میں ہی ڈبل فرق ہے اس کے بعد جب آپ نے سیل کرنی ہوتی ہے تو ایک اچھی جو کراس بیٹ کی گائے ہوتی ہے اس کا قیمت بھی آپ کچھ ہے وہ اچھی ملتی ہے چار سے پانچ لاکھ رپیا بینس کی جو قیمت ہے وہ بیزاری سی بات ہے وہ بھی چار لاکھ کے آس پاس ہے لیکن یار چار لاکھ کی بینس خرید کر آپ نے اگر اس سے دس لٹر دودھ لینا ہے تو پھر آپ یہ کام نہ کریں اور یار تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو فارمر ہے اس کی بینسیں اتنا ہی دودھ دے رہی ہیں دس سے بارہ تیرہ لٹر ٹھیک ہے نا کسی کی ہوگی چودہ پندرہ لٹر دودھ دینے والے یہ جو باتیں آپ نے مقابلوں میں سنیے نا کہ تیس لٹر دے دیا بتیس لٹر دے دیا یہ بہت آسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی تیاری کروائی جاتی ہے بقاعدہ ٹھیک ہے نا یہ چاند پیس ہوتے ہیں اکا دکا ٹھیک ہے نا اس پہ نہیں آپ نے جانا ٹھیک ہے نا ہم بات کرتے ہیں ایورج لوگوں کی ایورج فارمر کی ٹھیک ہے تو اس لیے جی ہم نے اپنی بینسیں جو ہے وہ سیل کر دی تھی ان کو سیل کر کے وہ اب بھی ہم نے نیو جنورٹو نہیں ڈالے ٹھیک ہے یہ ہماری گھر کی بھریدہ یہ ہیفر دیکھیں یہ پیشے ایک ہیفر کھڑی ہے یہ بھی ہیفر ماشاء اللہ پریکنٹ اس کے ساتھ بھی ایک ہیفر ہے اور یہ بھی ہماری پریکنٹ ہیفر ہے پراس بیڈگی ماشاء اللہ دیکھیں ٹھیک ہے انشاء اللہ یہ بھی جو ہے وہ بیس پلاس دودھ پہ آئیں گی ساری اس طرف جو ہے وہ ہمارے پریگنٹ جنور ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ انیمل جو ہے یہ پچیس لیٹر دودھ دینے کی کپیسٹی رکھتا ہے انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد یہ انیمل بھی انشاءاللہ جو ہے پچیس لیٹر دودھ دینے کی کپیسٹی رکھتا ہے جنہیں کہ ہمارے پاس جو بھی انیمل ہیں وہ بیس لیٹر تک دودھ دینے کی کپیسٹی رکھتے ہیں بیس سے اوپر بھی ہیں دو چار پیس ہمارے پاس تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے تو وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ ہم نے بینسوں کی فارمی کیوں چھوڑی ہے